بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم و السلام علیکم فرنس ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ و فاطمہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیر و خیر یسے ہوں گے خوش آباد ہوں گے ست مسکراتے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں بہت زیادہ مزیدار سے چھولو یا چنے بنانے کے ریسپی تو آپ اس ریسپی کو لازمی سے ٹرائے کریے گا میں آپ کو آج بہت زیادہ یونیک انداز میں کمیشل لیول پہ بہت زیادہ مزیدار سے اسٹریٹ سٹائل تھا بہت زیادہ فلیور فلسے چھوڑے بنانے کے ریسپی دوں گی تو آپ اس ریسپی کو لازمی سے دیکھئے گا اور اس کے ساتھ یہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجے گا اور بیل آئیکن کے پٹن کو ضرور سے پریس کریے گا اپنی 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 دیں گا سبسکرائب میری آنے ویڈیو یہاں намہیں جو کب اپس آنے ویڈیو آب تک صادی کے ساتھ پہنچتی رہے تو چلیں جو زیادہ میں نے بہت زیادہ سائز کے لیے میریم اپنے بہت زیادہ سائز کے لیے تو اچھی طرح سے اوہرنائٹ کے لیے بھگو کر دیا اور جب اچھی طرح سے اوہرنائٹ بھگونے کے بعد سوک ہو گئے تو اس کے بعد اسے ہم نے بوائل کر لیا بوائل کرنے کے لیے ہم نے تقریباً دی ایک لیٹر کے قریب پانی لیا اور اس کے اندر ون ٹی سپون سوڈا ایٹ کیا میٹھا سوڈا اور اس کے اندر ہم نے ایک ادار دار چینی کا ٹکڑا اور دو ادار جو ہے وہ تیز پات پتے اور ایک ادار جو ہے وہ اس طرح کا ٹی بیگ آٹ کر دیا اور اسے اٹھ ہی طرح سے جو ہے وہ بوائل کر لیا بوائل کرنے سے اس طرح کا جو ہے وہ فلیور اندر چلا جائے گا سوڈو کے اندر اور بہت زیادہ مزدار سا فلیور بھی آئے گا اور کلیٹ بھی آئے گا اگر آپ چاہیں تو ون ٹی سپون کے قریب جو ہے وہ پتی بھی آٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہا پہ جو ہے وہ ٹی بیگ آٹ کیا ہے تو اس طرح کا جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا سا کلر آ جائے گا باہر کمرشل لیول پر جو ہے وہ اسی طرح کا جو ہے وہ کلر دیا جاتا ہے کلر دینے کے لیے اس طرح کا ہی پروسس کیا جاتا ہے تو آپ بھی لازمی سے کہیے گا بہت زیادہ الگ لیول کا جو ہے وہ فلیور آتا ہے چھولوں کے اندر اور کلر بھی بہت زیادہ اچھا سا آتا ہے اگر آپ کو کلر جو ہے وہ زیادہ دینا ہے تو آپ اس میں جو ہے وہ پتی زیادہ سے ایڈ کر سکتے ہیں کلر صرف پتی سے ہی آتا ہے گرم مسالہ صرف جو ہے وہ ایک فلیور کے لیے ایڈ کیا جاتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک بہت زیادہ مزیدار طریقے سے اچھی طرح سے ہمارے بہت زیادہ تقریباً بھی 90% تک ہمارے چھولے بہت زیادہ اچھی طرح سے گل چکے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہم پانی کو سائٹ پر رکھیں گے لیکن پھینکیں گے نہیں کیونکہ اس میں ہم نے جو ہے وہ باد میں ایڈ کرنا ہے پانی کو یعنی کے چھولو کے اندر تو یہ دیکھیں جی ہم نے تیز پات پتے نکال لیے اور دارچینی کا ٹکڑا نکال لیے اگر آپ رہنے دینا جائے ہیں تو رہنے بھی دیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں نے جو ہے وہ کھڑے مسالے اس ٹائم پر نکال لیے کیونکہ ان کا کام جو ہے میں نے تقریباً بھی ایک ادت بڑا دارچینی کا ٹکڑا ایڈ کیا تھا دو جو ہے وہ تیز پات پتے ایڈ کیے تھے ایک بڑی لائنچی ایڈ کی تھی اور ایک تی بیگ ایڈ کیا ہے یعنی کہ جو پتی والا جو ہے وہ تی بیگ ہوتا ہے کسی بھی برائن کا آپ لے لی جائے گا اگر آپ تی بیگ ایڈ نہ کرنا چاہیں تو آپ سمپل ون ٹیبل سپون کی قریب جو ہے وہ پتی ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ ہم چای میں ایڈ کرتے ہیں یہ صرف کلر دینے کے لیے ہوتا ہے جو کمرشل لیویل پہ جو ہے وہ بنا کر ریڈ کرتے ہیں چھولے تو وہ اسی طرح کی ریسپی بناتے ہیں تو میں آپ کو کمرشل لیویل کی ڈھابا سٹائل یا آپ سٹریڈ سٹائل بھی کہہ سکتے ہیں چھولو کی ریسپی دے رہی ہوں پانی ہمارا جو ہے وہ الگ ہو چکا ہے چھولو سے اور اب ہم اسے بھی سائٹ پرکیں گے اور اگلے پروسس کی طرف بڑھیں گے ملکہ میں آپ pot میں ہم نے تقریباً بھی ایک پیالی کے قریب جو ہے وہ تھیل اٹ کر دیا ہیں تھیل کے اندر ہم نے تقریباً بھی ون ٹیبل سپون جو ہے وہ زیرا اٹ کر دیا ہے اور تھیل کو ہم نے ابھی گرم نہیں کیا ہے زیرا اٹ کرنے کے بعد گرم کریں گے تھیل اچھے سے گرم ہو جائے گا اور 2-3 سیکنڈ ہو جائیں گے زیرے کو اچھے سے بھونتے ہوئے ان کے انج又یے ایسام انتہوں کیا کر دیں ایسا پیاز یعنی کے پیاز کا پیازے کے بتڑے گی ایک ہی پیاز ہے جو کوک گھنکam ہے یعنی گا پیاز نے پیاز اچھی پیاز سک جنگ کر لیا ہے سچ تک tox names اور مرچوں کا پیاز سے قپ کریں اس پیاز بنید مکس کرنے کے بعد اس میں ہم نے دھنیا پاوڈر ایڈ کیا ہے یعنی کہ میں آپ کو آدھا کلو چنے بنانے کی جو ہے وہ رائے سے بھی دے رہی ہوں तो इस میں میں نے جو ہے وہ تقریباً 2 टेबली स्पून کے قریب دھنیا پاوڈر ایڈ کیا ہے 1 टेबली स्पून लाल मेश पाउडर एड किया ہے और 1 टी स्पून इसमें हमने वो बूना कुटा जीरा एड किया مکس کریں اسے مکس کریں جب سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد 2 سے 3 منٹ تک کھولے کے لئے بلکل لو فلم پہ مکس کریں گے تاکہ مسالہ ہمارا ہمارا کھولے ممکس کریں گے تکرین میں تقریباً بھی 2 سے 3 منٹ تک کھولے کے لئے جھوڑ دیں گے دیکھیں دو سے 3 منٹ ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ مزیدار طریقے سے ہمارا جو بہت زیادہ فلیور کھلتا اور بہت زیادہ امیزن سا مسائلہ بھول چکا ہے تیل بھی بہت زیادہ اچھی طرح سے اوپر آ چکا ہے اور اب ہم اسے سٹیج پیس میں جو ہے وہ چھولے اٹ کر دیں گے اور چھولو کو تقریباً بھی دو سے تین سیکنڈ تک اچھی طرح سے جو مکس کریں گے یعنی کہ مسائلے کے اندر مکس کریں گے تو یہ دیکھیں جی بہت زیادہ بہترین سا کلر آ رہا ہے چھولو کو ہم نے جو ہے وہ اچھی طرح سے مسائلے میں مکس کر لیا ریسپی کو جو ہے وہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ بھی فالو کیا کریں گے تب ہی جا کے جو ہے وہ میری ریسپی سے آپ جو ہے وہ اس طرح کے چھولے بنا کر راڑی کریں گے کمرشل لیویل پر چھولو کو مسائلہ میں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں تقریباً بھی 1 ڈیبل اے سپون کسوری میتھی اٹ کریں گے ایک مزیدار سی خوشبو اور ایک مزیدار سا فلیور دینے کے لیے دیکھیں ہم نے کسوری میتھی اٹ کی اٹ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا چھولو کے اندر اور اب ہم لاش میں ایک پروسس کریں گے چھولے جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے تمام مسائلوں میں تو اس کے اندر ہم اس طرح سے جو ہے وہ پانی اٹ کر دیں گے جو ہم نے بائل کرتے رائم بچا لیا تھا اس میں ہم اٹ کر دیں گے اور اٹ آرام آرام سے کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں ہم مکس کرتے جا رہے ہیں اور تمام پانی اس طرح سے ہم اٹ کر دیں گے کیونکہ ہمیں جو ہے وہ توری سی گریوی بھی چاہیے تو اس لیے اس میں زیادہ پانی اٹ کریں گے آپ کلر جو اپنے حساب سے دے سکتے ہیں میں نے اپنے حساب سے دیا ہے اگر آپ کو زیادہ دارک سے چھولے پرسند ہو کھانا تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم دھابا سٹائل کھاتے ہیں یا سٹریٹ سٹائل جو ہے وہ اس طرح کے چھولے کھاتے ہیں تو وہ دارک سا تھوڑا کلر ہوتا ہے ان کا تو آپ اپنے ساپ سے دیجئے گا لیکن یہ پرفیکٹ کلر ہے اگر آپ اس طرح کی جو ہے وہ اسے بھی بنا کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ تقریباً بھی پانچ سے دس منٹ کے لیے بلکل لو فلم پہ میں نے اچھی طرح سے کوکر لیا ڈکن ڈکے تو دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح کے جو ہے وہ ہمارے چھولے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں گریبی دیکھیں کتی مزیدار کی بن کے آئی ہے اور بہت زیادہ فلیور سی بن کے آئی ہے اور بہت زیادہ اچھا سا لیویل کا جو ہے وہ کلر ہے اور اس کا ٹیس بھی بہت زیادہ مزیدار تھا یاد رہے نمک جو ہے وہ ہم نے بوائل کرتے ٹائم ایٹ کیا تھا تو کیونکہ ہم نے اس کا پانی بھی اس میں ہمیں صلیق ریڈ کیا تو اس لیے ہم نے اس میں جو ہے وہ نمک لے ہی بہت زیادہ کم سالوں میں بہت زیادہ امیزنگ سے ہماری جو ہے وہ چھول کی vontی ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ فیول سے بلکل اسٹρέٹ سٹائل ڈابائ nightmares style اور کمرشل لے کر سکے آپ کے جو ہے بہت زیادہ چھولے ہومنے ہو چکے سکے ہیں کچھ لوگ چھولے کہتے ہیں اور شshaw جو ہے وہ چندے یہ تو آپ کے امیزنگ سے چھولے یز چھولے بنن کے ریڈ ہو چکے ہیں پراتو کے ساتھ بہت میں بندی ہے چولے بندی ہیں اور سی صلاح کے ساتھ پراتے اسے ساتھ بہت میں آج ساتھ سیکھنے کے ساتھ بہت میں بندی ہے بہت زیادہ آسان سی پالا گوش بنانے کے راہ سپی کو اینڈ تک لازمی سے دیکھئے گا اور اگر چینل پر نیو تو پیس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کی بٹن کو ضرور سپریس کریے گا کہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے آج میں آپ کو بہت زیادہ آسان طریقے سے بہت زیادہ فلیور فل سا پالا گوش کی راہ سپی دوں گی تو آپ اس راہ سپی کو اینڈ تک لازمی سے دیکھئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور سے دیکھئے گا آپ کو راہ سپی کیسے لے گی تو چلیں جی راہ سپی سٹارٹ کرتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم نے ایک پارٹ میں تقریباً بھی ایک گلاس کے قریب پانی کو اچھے طرح سے جوش دلالیا یعنی کہ ایک اوبال آ جانے تک اسے اچھے طرح سے کٹ کر لیا پانی کو تو جب ایک اوبال آ جائے گا تو اس کے اندر ہم اس طرح سے کٹ کیا ہوا اچھے طرح سے دھولا ہوا پالک اٹ کر دیں گے آپ چاہے تو ثابت بھی اٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ باریک سا کٹ کر کے اٹ کیا ہے اور تقریباً بھی پانچ سے سات منٹ کے لیے اچھے طرح سے کٹ کر لیں گے نائم کر لیں گے تقریباً بھی فیفٹی پرسن تک اچھے طرح سے جو ہے وہ کٹ کر لیں گے پالک کو دیکھیں پالک بھی اچھے طرح سے کھو جکا ہے اور پانی بھی اچھے طرح سے کھو جکا ہے اورہمی سے وہ گرائنڈ کر لیں گے یعنی کہ پالک کو اچھے طرح سے گرائنڈ کر لیں گے اور ہم ایک پارٹ لیں گے اور پارٹ کے اندر تقریباً بھی ایک پیالی کے قریب جو ہے وہ گی لے لیں گے آپ بھی گی میں ہی بنا کے ریڈ کرئے گا پالک کو بہت زیارہ پلسا بن کے ریڈ ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو تیل بھی اٹھ کر سکتے ہیں چاہیں تو دیسی گی بھی اٹھ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ سمپل گی اٹھ کیا ہے اور سمپل گی کے اندر ہم نے اس طرح سے پالک گرائنڈ کیا ہوا اٹھ کر دیا اور اسے اچھے سے مکس کریں گے اتنا مکس کریں گے اتنا کھوک کریں گے کہ اس کا پانی اچھے سے خوشک ہو جائے یعنی کہ اس کا کچھا پان اچھی طرح سے دور ہو چکا ہے اور اب ہم اسے جو ہے وہ نکال کے ساٹ پر رکھیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ ساٹوں سے کتنی اچھے سے تیل اپر آ چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پالک بہت اچھے سے کھوک ہو چکا ہے یعنی اس کا پانی بہت اچھے سے درائی ہو چکا ہے تو اب ہم اسے نکال کے ساٹ پر رکھیں گے اور اگلے پروسس کے طرف بڑھیں گے اور پورٹ لیں گے اور پورٹ کے اندر ہم تقریباً بھی آدھر کلو کے قریب جو ہے وہ گوش لے لیں گے گوش جو ہے وہ میں نے مکس لیا ہے یعنی کہ ہڈی والا بھی اور گوش والا بھی تو آپ بھی اسے طرح سے لے لی جوے گا اور میں نے جو ہے وہ بیف کا لیا ہے گوش آپ چاہیں تو مٹن میں بھی بنا کے ریڈ کر سکتے ہیں گوش کے اندر ہم تقریباً بھی ون ٹیبل ایسپون لائش آئٹ کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد کنڈک کے تقریباً بھی تیس سے پیانتیس منٹ کے لیے گوش کو اگلنے کے لیے جھوڑ دیں گے تیس سے پیانتیس منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں جی بہترین سے ہمارا جو ہے وہ گوش گل کے ریڈی ہو چکا ہے اور پانی بھی بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ خوش کھو چکا ہے گوش کا دیکھ سکتے ہیں آپ چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کریں گے مصالہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو ایک بہترین سی گریو بن کے آنے لگے گی مصالہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا یعنی کہ جو پیاس کھڑی کھڑی ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گی گریو بننے لگے گی تب ہم اس سٹیج پیس میں جو ہے وہ تقریباً بھی دو ادار ٹماٹر کی پیوڑی آٹ کر دیں گے یعنی کہ دو ادار ٹماٹر کو ہم نے اچھے جو ہے وہ گرائن کر دیا مزیدار سا بن گیا تو اس میں ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اگر آپ کو میری ریسپی کسی بھی پارٹ پر اچھی لگ رہی ہے تو پلیز میری ریسپی کو لائک شیئر کومنٹ ضرور سے کر لیجئے گا اور چینل پڑھوں ہاں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کے پٹن کو ضرور سے پیس کر لیے گا تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے گوشت کو ہم نے ڈککن کھول کے اچھی طرح سے کوک کر لینا ہے ڈککن بن کر کے نہیں کوک کریں گ کیا کہ گوشت ہمارا آلریڈی اچھی طرح سے کوک ہو چکا ہے گل چکا ہے صرف مسائلے کو اچھ طرح سے کوک کرنے کیلئے مسائلے کو ڈرائی کرنے کے لیے اسے ہم ڈکان کھول کے اچھ طرح سے کوک کریں گے تو دیکھیں مسالہ ہمارا بہت آدھا ہے اچھ طرح سے کوک ہو چکا ہے اچھ طرح سے بھون چکا ہے تو ہم اسے چیتچ ویس میں ایک کپ کے قریب یعنی ایک پیالی کے قریب اس میں ہم دہی شامل کر دیں گے دہائی کو میکس کرلیں گے گوش کے اندر دہی کو اچھی طرح سے گوش کے اندر میکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم تقریباً بھی ایک پیالی کے قریب جو ہے وہ گھی شامل کردیں گے آپ چاہے تو تیل بھی اٹ کر سکتے لیکن میں نے یہاں پہ جو گھی اٹ کیا ہے گھی اٹ کرنے کے بعد اچھی طرح سے گوش کو بھون لیں گے تو یہ دیکھیں کہ دو سے تین منٹ کے اندر گوش پہا دادا اچھی طرح سے جائے وہ بھون چکا ہے گوش میں مکس کریں گے پالک کو گوش میں اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس فرم میں آ جائے گا دیکھیں جی بلکل بھی نہیں لگ رہا کہ ہم نے گوش کو اچھے سے جو ہے وہ کیا اور پالک کو الگ سے ہی اچھے سے کیا بلکل بھی نہیں لگ رہا ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بہت ملائن سا سوف سا بہت مزیدار سا مکان سا جائے وہ صرف پالک ریڈی ہوا ہے اور بوٹیاں اگر آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے بلیو می یہ بہت زیادہ امیزنگ سی ریسپی بن کے ریڈی ہوگی تو آپ اس ریسپی کو لازمی سے ٹرائے کریے گا میری ریسپی سے تو اب ہم اس میں تقریب اندی ون ٹی سپون کے قریب گرم مسالہ پاوڈر ایٹ کریں گے اور تقریب اندی ون ٹی بلے سپون اس میں ہم نمک شامل کریں گے یاد رکھئے گا ہم نے نمک اس لئے ایٹ کیا ہے کیونکہ پالک میں بھی نمک ہوتا ہے اور گوش میں بھی تھوڑا بہت نمک ہوتا ہے اس لئے ہم نے نمک ایٹ کیا ہے تاکہ تمام مسالوں کا اور نمک کا حساب رہا ہے تو آپ بھی اسی طرح سے ایٹ کریے گا بہت زیادہ مزدار سا الگ لیول کا جو ہے وہ فلیور آئے گا بن کے بہت زیادہ مزدار سا بہت زیادہ نرم ملائم اور بہت زیادہ مکھن ملائی جیسا ہے آپ کے پاس یہ پالک گوش بن کے راڑی ہوگا اگر آپ نے یہاں سے بھی سا ٹرائے کریں گے تو لاس میں اس میں تکریبا بھی ایک پیاری کے قریب جو ہے وہ کریم ایٹ کر دیں گے آپ چاہے تو بالائی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ بھی نہ ہو تو آپ اس میں سیمپل دودھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ایک بہت زیادہ الگ سا جو ہے وہ لیول کا جو ہے وہ فلیور بن کے آئے گا آپ کے پالک گوش میں میں نے ہمیشہ کی درہ آل پرس کی ہی فریش کریم ایٹ کی ہے آپ چاہے تو بالائی بھی ایٹ کر سکتے ہیں سیمپل اگر آپ کے پاس کچھ بھی ایویلیبل نہ ہو تو سیمپل جو ڈیری کا دودھ ہوتا ہے وہ بھی اس میں آپ ایٹ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے بہت ادم مدیدار سا فلیور بن کے آئے گا پالک گوش کے اندر تو یہ دیکھیں جی مدیدار سا ہمارا دو سے تین منٹ تک اچھی طرح سے کوک کرنے کے بعد بہترین سا پالک گوش بن کے راڑی ہو چکا ہے تو آپ اس ریس اپی کو لازمی سے ٹرائے کریے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور سے دے گئے گا آپ کو یہ ریس اپی کیسی لگی ریس اپی چلے گی تو ریس اپی کو فرنس اور فیملی ممبرز میں ضرور سے شیئر کریے گا تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی بھی ریس اپی شیئر کروں گی جب تک آپ نے کبھی بھی گھر میں ٹرائے نہیں کی ہوگی نہیں کبھی کھائی ہوگی تو آپ اس ریس اپی کو آئند تک لازمی سے دیکھئے گا یہ ریس اپی بہت زیادہ جھٹ پٹ وے میں مزیدار تھے جس سے بہت زیادہ ڈلیشیس سی امیزن سی بن کے ریس اپی ریڈی ہوگی تو آپ اس ریس اپی کو آئند تک لازمی سے دیکھئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور سے دے گئے گا آپ کو ریس اپی کیسی لگی اور ریس اپی اچھے لگی ہے تو ریس اپی کو لائک شیئر کومنٹ ضرور سے کر لیجئے گا سبسکرائب بھی کر لیجئے گا سبسکرائب بھی کر لیجئے گا سب سے پہلے ہم نے ایک پین میں تقریبا بھی آدھا گلوں کے قریب یعنی کے ہافت کے جیس میں ہم نے چھیکن لی ہے چھیکن آپ دونوں تھناکی لے سکتے ہیں بان لیس اور ہڈی والی بھی تو یہ دیکھیں جی ہم نے تقریبا بھی ون ٹی اسپون اس میں نمک شامل کر دیں گے ون ٹی اسپون اس میں گرم مسالہ پاورر شامل کر دیں گے موسیق کرنے کے لیے اس میں تقریبا بھی 3 سے 4 گلاز پانی آٹ کر دیں گے بہترین سی یکنی بنا کر رہی کریں گے دھکن ڈکیا اچھی طرح سے کھونے کے لیے تقریبا بھی دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے بہترین سی یکنی بنا کر رہی کر دیں گے بلکل لو فلم پہ تو جب تک یکنی بن رہی ہے تب تک ہم دوسرا پاسسس کر دیں گے تقریبا بھی ایک پیاری کے گریب اس میں ہم نے دہی لیے ایک باول میں تقریبا بھی ون ٹیبل اسپون لال مچ پاوڈر ایٹ کر دیں گے ون ٹیبل اسپون دھنیا پاوڈر ایٹ کر دیں گے ون ٹی اسپون اس میں بنا پھوٹا زیرا ایٹ کر دیں گے ون ٹی اسپون اس میں ہم حلدی پاوڈر ایٹ کر دیں گے ون ٹی اسپون اس میں ہم گرم مسالہ پاوڈر ایٹ کر دیں گے اور تقریبا بھی ون ٹیبل اسپون اس میں ہم نمک شامل کر دیں گے ان تمام کو اچھے سے مکس کریں گے جب تمام چیزیں مکس ہو جائیں گی تقریبا 5 منعت میں ہمارے دہن میں منت میں ریسٹ گے اور سائٹ پر رکھ لیں گے تمام مساءلیں جیسے مکس ہوتے ہیں ہمارے دہن میں خود سائٹ پر رکھیں گے اور یکھن کو چیک کر لیں گے 10 منعت میں ہماری بہترین سی کے لیے گیاب ہو چکی ہے دیکھیں کچھ بہترین سی بن چکی ہے اس کی ہمڈ کر لیں گے اور یکھنی کو چھان کے لیے گے کچھ کھڑے مسائلہ ایڈ نہیں کی ہے تو یہ سیمپل ساف پانی ہی ہے یعنی کہ یکنی کا پانی ہے اسے ہم سائیڈ گویسے ہی کر لیں گے تو دیکھ سکتے آپ بوٹی ہماری بہت زیادہ اچھی طرح سے گلچکی ہیں بہت زیادہ اچھی طرح سے گھو چکی ہیں تو ہمیں سائیڈ پر رکھیں گے بوٹیوں کو الگ نکال کے سائیڈ پر رکھیں گے اور یکنی کو الگ سے نکال کے جھان لیں گے جن بوٹیوں کو ہم نے نکال کے سائیڈ پر رکھا ہے یعنی کہ ساف کر کے ان بوٹیوں کو میں ایک پین میں رکھیں گے اس طرح سے اس کے اوپر جس دہی کو ہم نے اچھی طرح سے مسائلوں میں مکس کیا تھا یعنی کہ مرینیٹڈ دہی کو ہم اس طرح سے چکرن میں ایڈ کر دیں گے اور اچھے اسے پکنے کے لیے تقریباً دی 2 سے 3 منٹ تک اچھے طرح سے پھل فلیم پر کوک ہونے کے لیے جھوڑ دیں گے بوٹیوں کو ایک مزیدار سا فلیور آ جائے گا بوٹیوں میں تو یہ دیکھیں ہم نے تمام مسائلہ اچھے طرح سے بوٹیوں کے اندر اٹ کر دیا ہے اسے ہم تقریباً بھی 5 سے 7 منٹ تک اچھے طرح سے کوک کریں گے تو 5 سے 6 منٹ تک ہم اس لیے کوک کریں گے تاک کہ وہ اچھے طرح سے کوک ہو جائے مسائلہ اچھے طرح سے اندر تک چلا جائے اگر آپ چاہیں تو 2 سے 3 منٹ بھی کوک کر سکتے ہیں فل فلیم پر کوئی ایشو نہیں لیکن میں نے یہاں پر میڈیم پر لو فلیم پر اچھے سے کوک ہیا تھا تو بہترین سے ہماری چھکن بھی اچھے سے کوک ہو چکی اور فلیور بھی بہت زیادہ اچھی طرح سے چھکنے کے اندر جا چکے ہیں تمام تو دیکھ سکتے ہیں آپ بہت سے مدیدار سی چھکن ہماری راڑی ہو چکی ملک ہو پہن سی پہن سی مرتے پہنھ لیں گے فیان میں جب کھنٹ و اس سے زیادہ کر دیں گے زیادہ بنس لڑا دارچین اس و شد میں حافظت منا Turbo ہم نے بڑی نائچی اور حافظت جہاںómoڈ کروں گے اچھی سی خوشبو آنے لگے گی تب ہم اسے سٹیج پہ جو ہے وہ اگلا پروسس کریں گے تو یہ دیکھیں جی مسالوں کی اچھی سی خوشبو آنے لگی ہے تب ہم اسے سٹیج پیس میں جو ہے وہ ایک ادت باری کٹ کی ہوئی چاپ کی ہوئی پیاد اٹ کر دیں گے پیاد ہم نے جو ہے وہ درمیانی سائز کیلئے سے اچھے سا کٹ کر کے چاپ کر کے اس میں ہم نے اٹ کر دیا لائٹ سا سوٹے کریں گے زیادہ کلر نہیں دیں گے پیاد نم ہو جائے گی تو اس کے اندر ہم تقریباً 1 ڈیبل اسپون لہسے ندرک کا پیسٹ کر دیں گے جب لہسے ندرک کے پیسٹ کا کچھا پندور ہونے لگے گا تب ہم اسے سٹیج پیس میں ٹرماٹر اور آری میرچیں اٹ کر دیں گے ٹرماٹر اور آری میرچیں اٹ کریں گے زیادہ چاپ کی ہوئی اٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے اس کی جو ہے وہ گریوی نہیں بنانی سف اسے اٹ کرنا ہے ایک ٹیسٹ کے لیے ٹرماٹر اور آری میرچیں اٹ کر دیں گے لائٹ سا سوٹے کریں گے اس کے بعد ہم پانی اٹ کر دیں گے پروسس ہم پلاو بنانے کے لیے کر رہے ہیں سمپل سا ہم پلاو بنائیں گے اس کے اپر ہم اس طرح سے بوٹیوں کا یعنی کہ مسالے دار بوٹیوں کا دم لگیں گے تو بہترین سا ہمارا دم پلاو بن کے رہ دی ہوگا تمام مسالے ہمارے اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اور ہم اسے دو سے تین منٹ تک اچھے طرح سے کوک کریں گے مسالے ہمارے اچھے طرح سے نرم پڑ جائیں گے یعنی کہ ٹرماٹر اور آری میرچ اچھے طرح سے نرم ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں کہ مسالے ہمارے اچھے سے نرم ہو چکے ہیں تو اب ہم اسے سٹیج پہ جو ہم نے یکنی تیار کی تھی یعنی کہ تین گلاس کی یکنی جو ہم نے تیار کی تھی جس میں ہم نے بوٹیوں کو اچھے سے جو ہے وہ گلایا تھا وہ یکنی اس میں ہم اٹ کر دیں گے ایک اچھا سا اوبال آ جائے گا تو اس میں ہم چامل اٹ کر دیں گے تو چامل کو ہم نے جو ہے وہ تقریباً دی ایک سے ڈیرڑ گھنٹہ کے لیے اچھے سے بھگو کر رکھا تھا کیونکہ ہم پلاو سیلا میں بنا کر رہے ہیں یعنی کہ سیلا چامل میں بنا کر رہے ہیں تو سیلا چامل کو ہمیشہ جب بھی آپ بنایا کریں ڈیرڑ سے دو گھنٹہ کے لیے جو ہے وہ لازمی سا بھگو کر رکھا کریں یہ اچھے سے جو ہے وہ کھل کے بنتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہم نے چامل اٹ کرنے کے لیے کے لیے دیکھیں جیvietر جی chlorineپ کے جو ہے تکریباً ڈیرڑ کے لیے ٹھا اچھے سے مکس کر دیا جنے جی له جو ہے پکنے کے سٹیج پر جانے لگا ہے تو سیلا چامل کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ آپ اسے تقریباً دو گھنٹہ جب بھگو کا رکھتے ہیں تو یہ بہت زیادہ کھل جاتا ہے یعنی کہ بڑا ہو جاتا ہے تو پکنے کے بعد یہ اور بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اگر آپ کائنات یا سفینہ کے چامل جو ہے وہ لے رہے ہیں تو اسے آپ تقریباً بھی آدھا گھنٹہ کے لیے بھگو کا کریں تب بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اچھے پکنے کے بعد ہے ایک اوال اچھا سا آگیا تھا اس کے بعد اس کے ہم نے جو ہے وہ ڈھکن بن کیا تقریباً بھی 5 منٹ ہمیں اسے ڈھکن بن کر کے اچھے سے کوک کیا جب چامل پکنے کی اس پیچ پر آگئے تب ہم اس میں جو ہے وہ اس طرح سے بوٹیاں آٹ کر دیں گے جو ہم نے اچھے سے کوک کی تمام بچا ہوا مسالہ بھی اس میں اس طرح سے آٹ کر دیں گے اور تقریباً بھی اسے دس سے بارہ منٹ پروسس میں بہترین سا ہمارا دم پلاو بن کے ریٹی ہو چکا ہے اس طرح کی ریسپی آپ نے کبھی بھی ٹرائے نہیں کی ہوگی انشاءاللہ اگر آپ اس ریسپی کو ضرور سے ٹرائے کریں گے اور میری ریسپی سے ٹرائے کریں گے تو آپ اس ریسپی کو بار بار سے ضرور سے ٹرائے کریں گے اگر مہمان آئے تو ہی یہ ریسپی ٹرائے کریں آپ گھر میں بھی احسانی کے ساتھ گھر میں کم انگریڈینٹس میں مدیدار دریقے سے کچھن کی ہی چیزوں سے بنا کے یہ دم پلاو بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں تو آپ اس ریسپی کو میری ریسپی سے لازمی سے ٹرائے کریں گے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور سے دے گے آپ کا ریسپی کیسی لگی ایک ایک چاہیے کھلا 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 نکھلا نکھلا مدیدار سا آپ کو چٹ پڑے چاہیے تو چٹ پڑے بھی چاہیے اور اگر آپ کو بلکل بھیکے سے نم سے اور بہت زیادہ فلیور فل سے چاہیے یعنی کہ بھی آئیں اور پلاو چاہیے تو دونوں کا مزہ اس ایک ریسپی میں آپ کو ضرور سے ملے گا تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں 5 minٹ میں بن جانے والی بہت زیادہ مددار سی ریسپی بریٹ سے میں آپ کو سکھاؤں گی بہت زیادہ مددار سی بن جانے والی ریسپی تو آپ اس ریسپی کو ان تک لازمی سے دیکھئے گا یہ بہت زیادہ مددار سی بہت زیادہ ڈلشیس سی ریسپی بن کے ریڈ ہوگی تو آپ اس ریسپی کو ایک بار ضرور سے ٹرائے کریے گا تو چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پریز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بلائکن کے بٹن کو ضرور سپرائز کریے گا تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم یہاں پر جو ہے وہ ایک پوٹ میں تقریباً بھی ایک کلو کے قریب جو ہے وہ دودھ لے لیں گے اور دودھ کو اچھے سے گرم کر لیں گے اتنا گرم کریں گے اتنا وائل کریں گے کہ یہ دودھ تقریباً بھی آدھا کلو کے قریب وہ رہ جائے پک پک کے تو یہ دیکھیں دی دودھ ہمارا ایک دفعہ اچھی طرح سے پک چکا تھا اور اب ہم دوسری دفعہ بہت زیادہ اچھی طریقے سے پکھائیں گے دودھ جب ایک کلو سے آدھا کلو ہو جائے گا یعنی کہ کم ہو جائے گا پک پک کے اچھی طرح سے تو اس کا ہم دوسرا پروسس کریں گے تب تک ہم دوسری پروسس کی طرف بڑھتے تو یہ دیکھیں جہاں ہمیں بریٹ کے آدھا کلو سلائس کر لینا ہے کسی بھی ڈھککن سے کسی بھی جو ہے وہ کٹر سے آپ اس طرح سے جو ہے وہ سلائس بنا سکتے ہیں نورمل سائز کا میں نے اس طرح کی رہس ملائی ہوتی ہے جتنے سائز کی اس میں سائز ہی میں نے اس طرح دکھکن لے لیا کسی بھی ڈبی کا لے لی جائے گا کسی بھی جو ہے وہ آپ کٹر بھی لے لی جائے گا ہے اس من الک تام میرے کے ساتھ ہوئے ہمگنس آپ کو اٹھ چک پلیں گی ممواجم بنی small ممواجم اسی ریسپی میں ہی ایڈ کرنا ہے تو اس لئے ہم اس کے جو ایڈ کر رہے ہیں ایک سرونگ ڈش میں ہم نے اس طرح سے رس ملائی کیلئے جس طرح سے ہم نے کٹنگ کر کے رکھی ہیں برٹس ان کو اس طرح سے جو ایڈ کر دیں گے باؤل کے اندر اور آپ چاہیں تو ڈبل ڈبل بھی کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ڈبل ڈبل ہی کی تو دیکھیں جی سرونگ ڈبل ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور ہم دوسرے پاسٹس کے طرح بڑھتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہمارے کرمز بھی اچھی طرح سے بند کر رہی ہو چکے ہیں سمپل ہم نے برٹس کو ایک بار جو ہے وہ چاپر مشین میں اچھا سے گھوما لیا تو یہ دیکھیں جی ہماری برٹس کرمز بند کر رہی ہو چکے ہیں اور اب انہیں جو ہے وہ اس طرح سے دودھ میں اٹ کر دیں گے دودھ کو پکتے ہوئے تقریباً بھی 10-15 منٹ ہو چکے ہیں بلکل لوپ لیم پہ اچھی طرح سے پکتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور تقریباً بھی ہم نے یہاں پر 4-5 ٹیبر اسپون کے قریب جو ہے وہ چینی آٹ کی تھی چینی آٹ کرنے کے بعد ہمیں اسے تقریباً بھی 5-7 منٹ تک بلکل لوپ لیم پہ اچھی طرح سے کوکیاں تاکہ بریٹ جو ہے وہ اچھی طرح سے گھول جائے دودھ کے اندر تو یہ دیکھیں جی مزیدار سیاں ہماری ریبڑی بن کے راڑی ہو چکے ہیں ہماری ریبڑی بن کے راڑی ہو چکے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل امیزنگ طریقے سے بہت جھٹ پٹ وے میں کم انگریڈینٹس میں مزیدار سیاں ہماری ریبڑی بن کے راڑی ہو چکے ہیں جس سے ہم جو ہے وہ رس ملائی کے اوپر پور کر دیں گے تو یہ ہماری رس ملائی مینٹوں میں بہت زیادہ امیزنگ سی ریبڑی بن کے راڑی ہوئی ہے اگر آپ کے گھر اچانک سے کوئی مہمان آج ہے اور آپ کو ڈیزرٹ ریڈی کرنا ہے تو آپ کے پاس کوئی مہمان آج ہے سفر ویڈھو اور دوز ہو تو آپ اسے ہسانی کے ساتھ گھر میں تقریبا بھی پانچ منٹ کے اندر بہت ہی مزیدار سا جو ہے وہ ڈیزرٹ بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں دودھ پکانے میں تقریبا بھی دس سے بارہ منٹ لگیں گے اگر آپ نے جو ہے وہ اسے اچھی طرح سے کوک کرنا ہے تو اگر آپ کا دودھ بھی بہت اچھی طرح سے کوک ہو چکا ہے یعنی کہ بوائل دودھ اچھی طرح سے رکھا ہوا ہے تو اس کو جائے وہ آپ کو ریسپی بنانے میں تقریبا بھی پانچ سے دس منٹ لگیں گے اور آپ کی بہت زیادہ امیزنگ سی رسمالائی بن کے راڑی ہو جائے گی بلکل جھٹ پٹوے میں تو یہ دیکھیں جی ہم نے ریبڑی کو اس طرح سے رسمالائی کے اوپر اس طرح سے پور کر دیا اور اب ہم اس کے اوپر اس طرح سے پستے گارنش کر دیں گے تو یہ دیکھیں جی مزیدار سی ہماری جھٹ پٹوے میں بہت زیادہ ڈلیشس سی رسمالائی بن کر رہی ہو چکی ہے تو آپ اپس ریسپی کو میری ریسپی سے ایک بار لازمی سے ٹرائے کریے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور سے دہیے گا آپ کا ریسپی کیسی لگی تو اسے ہم تقریباً دی آدھا گھنٹہ کے لیے ٹھنڈا کریں گے بہترین سی ہماری ڈیزرٹ جو ہے وہ اچھی ترہاں سے جم چکی ہے یعنی کہ رسمالائی ہماری بہترین سی سٹ ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں جی ایک میں آپ کو چیک کرواتی ہوں بہت زیادہ فلیور فل سی ہماری جو ہے وہ رسمالائی بن کے راڑی ہوئی ہے بلکل نرم بلکل ملائم سی بہت زیادہ امیزنگ سی ہماری رسمالائی بن کے راڑی ہوئی ہے واپس سر سپی کو لازمی سے ٹرائی کریے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور سے دیئے گا آپ کو رسمالائی کیسی لگی چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور سے پریس کریے گا تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے تو چلیں جے ملتے ہیں نیو آنے والی ویڈیو میں جب تک اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیو آنے والی ویڈیو میں بہت ہی احسان سیمپل اور یونیک سی رسفی کے ساتھ اللہ حافظ